بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج ہم فجر کیشنے بنا رہے ہیں لذیدہ شیر خورمہ جو کہ بہت ہی ایزی میں تیار جاتا ہے تو اب چلیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی لذیدہ شیر خورمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی شروع کیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم لذیدہ شیر خورمہ بنانے کے لئے ہم نے ایک ڈبا لذیدہ شیر خورمہ کا لے لیا ہے ڈیٹ ڈیٹر ہم نے ملک لے لیا ہے اور پر والوں کا تو اب چلیں لذیدہ شیر خورمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہم نے برطن لے لیے اب اس میں اٹ کریں گے ملک یعنی کے دودھ اور نیچے فلیم آن کر لیں گے دودھ ہم نے اٹ کر دیا ہے ماشاءل آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب فلیم کو لو کر دیں گے اور اب اس میں اٹ کریں گے لذیدہ شیر خورمہ مکس کر لیں گے اور فلیم تھوڑی سی اور تیز کر دیں گے شیر خورمہ کو تقریبا ہم 5 مٹ تک پکا لیں گے آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے فیبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو میرے سیپی کیسی لگی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں لذیدہ شیر خورمہ تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں جتنی دیکھنے میں کتنی مازے دار رکھ رہی ہے انشاءاللہ کھانے میں بہت ہی مازے دار ہوگی اب ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور شیر خورمہ کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اب ہم شیر خورمہ کو رش آؤٹ کر لیں گے شیر خورمہ کو ہم نے رش آؤٹ کر لیا ہے گارنشنگ کے لیے ہم نے پستے اور بادام لے لیے ہیں جن کو ہم نے سرہ سے کٹ کر لیا ہے تو اب چلیں گارنش کر لیتے ہیں ماشاءاللہ شیر خورمہ کو رش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسی لگی ہمیشہ کی طرح چھوٹی سے ریکیسٹ ہوتی ہے چینل پر فرسٹر جانل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دیگئی بیل ایکن کو ضرور پلیس کیجئے تاکہ میری مددار ریسیپی کا نوٹفیکیشن آپ بھی پاس سکیں ریسیپی اچھی لگیا تو تھامز اپ دیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ